رمہ سال مارچ میں اٹھاون سال کے عمر میں ہلاک ہونے والا نایاب نسل کا خوبصورت پرندہ کساوری ہنوٹ کر کے چڑیا گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے چڑیا گھر انتظامیہ نے خصوصی خدمات حاصل کر کے اسے دیکھنے والوں کے لیے ہنوٹ کیا ہے جلد کے حصوں کو روئی اور فائبر سے بھرنے کے بعد مختلف کیمیکل سے مدھم ہو جانے والے خوبصورت رنگوں سے کساوری کی اصل شکل بحال کی گئی ہے نایاب پرندہ ہے اور کسی بھی پاکستان کے زو اور پارک میں یہ نہیں پایا جاتا یہ اب زندہ جانوروں میں موجود نہیں ہے لیکن ہمارے آنے والے شائکین اس کو میوزیم میں اس کے ہنوٹ شدہ جو شکل ہے اس کی صورت میں اس کو دیکھ سکیں گے چڑیا گھر کی سیر کو آئے بچے بھی کساوری کو نہیں بھولے نایاب پرندے کو ہنوٹ کیے جانے پر خوش تو ہیں لیکن مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس کی جگہ متبادل پرندہ لے کر آئے کساوری ایک پرندہ تھا جو زو میں تھا اس کی دیتھ ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں ایک اور کساوری آئے کساوری ایک پرندہ تھا ایک اور لائے آجائے اس کی دیتھ ہو گئی ہے دوڑنے والا یہ خوش نمہ پرندہ روانسال مارچ میں 58 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی تھی کیمیرمن مزمل کامران کے ساتھ امیر رانا ہم نیوز لہور